اسلام لیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 29 جنوی 2023 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر فلسطین سے اسرائیل سے تازہ ترین اہم خبریں ہیں ڈیولیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نصفی کام اس وقت اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکے ہیں اسرائیل اللہ کے عذاب کی وجہ سے تہس نہس ہو رہا ہے اسرائیل کے یہودی اس وقت آپس میں دست و گربہ ہیں اسرائیل کے یہودی جہاں آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں وہی ناظرین اکرام اسرائیل کے سہیونیوں پر قابض دہشت گردوں پر اللہ تعالیٰ نے فلسطینی مجاہدین کو حملوں کے لیے مدد دے دی ہے جنانچہ ناظرین اکرام بڑی ڈیولیمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ دو دنوں کے اندر اسرائیل کے قابض سہیونی ظالم دہشت گردوں پر دو بڑے حملے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں تقریباً پچیس کے قریب یہودی جہنم واصل ہو جاتے ہیں مردار ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت اسرائیل نہتے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف طاقت کا اظہار بھی کر رہا ہے آپ جانتے ہیں بیت المقدس کے اندر جو اسرائیل کی سہیونیوں کا ایک سینی گاغ تھا عبادت خانہ تھا اس پر ایک فلسطینی نوجوان مجاہد نے حملہ کر دیا اور وہ حملہ اس وجہ سے کیا کہ اس سے ایک دن پہلے جنین کے علاقے میں پندرہ سے زائد فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلی فوج کی جانب سے حملہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا انتقامی کاروائی کی گئی اور بدلہ لیا گیا پندرہ فلسطینی مسلمانوں کی شہادت کا جس نوجوان نے یہ کاروائی کی تھی اسے موقع پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا اس کا نام خیری الکم تھا یہ جو نوجوان مجاہد تھا اب اس کے گھر کو گرایا جا رہا ہے آج کی بڑی خبر کے مطابق اس کے گھر کا محلے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور اس نوجوان کی گھر کو منہدم کیا جائے گا اور اسی طرح سے جو نوجوان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو خاندان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے آپ جانتے ہیں جس نوجوان نے فلسطین کی اندر یہ کاروائی کی تھی اس کا نام خیری الکم تھا اس کے دادا نے انیس سو اٹھانوے میں ایک مسلمان بچے کو قتل کرنے والے دہشت گز سہیونی کو قتل کیا تھا جس کی وجہ سے خیری الکم نامی نوجوان کے دادا کو انیس سو اٹھانوے میں شہید کر دیا گیا تھا اور یہ ایک عجیب واقعہ تھا کہ دادا نے بھی ایک دہشت گز سہیونی کو قتل کیا جس کے بدلے میں اسے شہید کر دیا گیا پھر پوتے نے بھی وہی کام کیا کہ انتقام اور بدلہ لیا اور اسے بھی شہید کر دیا گیا تو اب ناظرین اکرام اس خاندان کے لوگوں کے پاس جو اسرائیل کی نیشنلٹی تھی کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اسرائیل کی حکومت ہے اسرائیل کا قبضہ ہے تو ان کے پاس اسرائیل کی نیشنلٹی بھی ہے تو ان سے ایک تو اسرائیل کی نیشنلٹی چھینی جا رہی ہے دوسرا ان کے گھر والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے رشداروں کو اور تیسرا ان کے گھر کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے یہ نیتن یاہو کی جانب سے حکم دیا گیا ہے ناظرین اکرام صرف یہ ایک علاقہ نہیں ہے بلکہ فلسطین کے دیگر علاقوں میں بھی جو گرفتاری ہیں وہ جاری ہیں نہتے فلسطینی مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور فلسطینی مسلمانوں کو سبق سکھانے کا نیتن یاہو کی دجالی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں نیتن یاہو کی حکومت میں الٹرا آرثرڈکس یہودی ہیں جنہیں کٹر قسم کا یہودی کہا جاتا ہے اور یہ وہ یہودی ہیں جو فلسطین کے اندر سے مسلمانوں کو مٹانے مسجد اخصہ کو ختم کرنے اور اسرائیل کی عالمگیر یہودی حکومت کے قیام کے لئے آئے ہیں اسی لئے اس کو دجالی حکومت بھی کہا جاتا ہے بھارہ ناظرین اکرام اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالات کافی سخت ہیں اور حالات میں کافی جو اگریشن ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے فلسطینی مجاہدین بھی اپنے اوپر ہونے والے حملوں کے خلاف بدلہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں اور اسرائیل کے دہشتگر سہیونی بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے فلسطینی ہم پر حملہ کریں گے ہم بھی ان کو اتنا ہی ماریں گے اب ایسے میں ناظرین اکرام امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن دورہ کر رہے ہیں مصر کا ویسٹ بینک کا اور اسرائیل کا اطلاعات یہ ہیں کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ اسرائیل کی نئی حکومت کو فلسطین کے اندر ہے فلسطین کے ساتھ جو حالیہ تنازع ہے اس کو کنٹول کرنے کا حکم دیں گے اور فلسطینیوں کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاملات آگے تک نہ بڑھائیں کہ لڑائیاں آگے تک جائیں آپ جانتے ہیں غزہ کے اوپر بھی بمباری ہوئی ہے غزہ سے مجاہدین نے بھی اسرائیل کے اوپر حملے کیے ہیں تو ایک بڑی جنگ ایک بڑی لڑائی فلسطین کے اندر اس وقت شروع ہو چکی ہے فلسطینی مجاہدین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سروں پر کفن باندھ لیے ہیں اور ہم نے وسیعتیں لکھوا دی ہیں ہم مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں ہم فیدائی حملے کریں گے ہم یہودیوں کو مردار اور جہنم واصل کریں گے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں ناصرین کرام سال دوہزار تیس کا پہلا مہینہ ختم ہو رہا ہے اسے ایک مہینے میں ایک سو فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں تیس یہودی جہنم واصل اور مردار ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے جب فلسطینی مسلمانوں کو مارا جائے گا تو وہ بدلے میں پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے وہ بھی بدلہ لیں گے انتقام لیں گے اور اس کے ذریعے سے وہ نشانہ بنائیں گے تو اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس وقت فلسطینی مجاہدین کے حملوں کی زد میں آ چکے ہیں اور قابض ظالم سہیونیوں کو اس کی سزا مل رہی ہے ساسا ناشو کام خبریں یہ ہیں کہ اسرائیل کے اندر اللہ کے عذاب کی وجہ سے خونی بغاوت پھوٹ پڑی ہے اسرائیل کے جو سہیونی ہیں وہ اپنے ہی حکومت کے دشمن ہو گئے ہیں چنانچہ نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف آج تیسرے ہفتے کو بھی تیسرے ویکنڈ پر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تداد میں لوگوں نے پروٹیس کیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے بھی زائد اسرائیلی یہودی سڑکوں پر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں مختلف طرح کے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ ہمیں نیتن یاہو کی ایسی حکومت قبول نہیں ہے جو اسرائیل کو خانہ جنگی کے ذریعے سے تباہ کرنے کے لیے آئی ہے اس حکومت کے خلاف جو لوگ نکلے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی ایک ایسی جنگ ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لڑی گئی ہے چنانچہ میرے سامنے یہ ہیرٹیس اسرائیل کے اخبار کی رپورٹ موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یعنی جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے نیتن جاہو کی حکومت کے خلاف اس حکومت کو لیڈ کرنے والے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی حسٹری اور تاریخ کی سب سے بڑی اہم ترین جنگ ہے اور یہ جنگ ناظرین اکرام یہودیوں کی آپس کی لڑائی ہے آپ جانتے ہیں اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ نوے لاکھ یہودی اسرائیل کے اندر آباد ہیں یہ جو نوے لاکھ یہودی ہیں ان میں سے دس لاکھ یا پندرہ یا بیس لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے جو مذہبی ہوں گے کٹر قسم کے الٹر آرٹرڈوکس ہوں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے اندر تورات کا قانون لگائیں گے ہم اسرائیل کے اندر وہ فیصلے کریں گے جو ہمارے اباؤ اجداد کیا کرتے تھے ایک مذہبی حکومت ہوگی ایک کٹر قسم کی یہودیوں کی ایک یہودی سٹیٹ ہوگی یہاں پر کسی کو سیکولر لبرل ہونے کا حق نہیں ہے سارے کے سارے لوگ یہودی ہوں گے مذہبی یہودی ہوں گے عبادت کریں گے داڑیاں رکھیں گے مرد عورتیں پورا لباس پہنیں گے پہنیں گی اور اسی طرح سے نہ تو زنا چلے گا یہاں پر نہ ہی شراب چلے گا انہیں چھوٹی کی جائے گی تو مختلف طرح کے مسائل ہیں اس نیتن یاہو کی حکومت میں شامل الٹرا آٹھڑکس یہودیوں کی جانب سے جس کی وجہ سے اسرائیل کے یہودی سڑکوں پر ہیں چونکہ اسرائیل کے اسی فیصد پچاسی فیصد لوگ سیکولر اور لبرل ہیں اور وہ یورپ سے پکڑ پکڑ کر لائے ہوئے ہیں اور وہاں کے وہ آدات رسم و رواج اور کلچر سے وہ رچے بسے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ وہ الٹرا آٹھڑکس یہودیوں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی اہم جنگ بن چکی ہے کہ آج اسرائیل کے یہودی آپس میں دست و گریبان ہیں اور اسرائیل کے یہودی آپس میں ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے ہیں اور یہ پچتر سالوں کے بعد اسرائیل پر اللہ کا عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک طرح سے یہ وارننگ بھی ہے عبرت کا نشان تو بنایا ہی جا رہا ہے ظالموں کو اللہ کی طرف سے لیکن یہ وارننگ بھی ہے کہ جو جو ظلم کرے گا اس ظالم کے ساتھ یہی سلوک ہوگا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ناظرین اکرام کہ اسرائیل کس تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اسرائیل کس طرح سے اللہ کے عذاب سے خونی بغاوت کے ذریعے سے نیست و نابود ہونے جا رہا ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو حماس کے سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ انہوں نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی مسلمانوں کے خلاف حملوں میں اسی طرح سے اضافہ ہوگا تو اس سے حالات کسی کے کنٹول میں نہیں رہیں گے اور ہم غاصب قابس سہیونیوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کا انتقام ضرور لیں گے یہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی جانب سے پیغام میں یہ بات کہی گئی ہے بھارا ناظرین کامی اب تک کی فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے تاثرین ڈیولیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کر لیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ